اچھا جی اب ہم بات کر رہے تھے ریوینیو ڈائریک کون سے ہوتے ہیں ان ڈائریک کون سے ہوتے ہیں یاد اکھئے گا اس کی ریوینیو کی نیچر کو ٹریس کرنے کے لیے نیچر آف بزنس کو انڈسٹینڈ کرنا بہت ضروری ہے اگر میں ٹیچر ہوں تو میرا جو مین سورس آف ارننگ ہے وہ کیا ہے بچوں سے کیا لینا فی ادارے سے کیا لینا سالوی اچھا میں اپنی بات کروں گا بزنس کی بات کر رہا ہوں تو میں جو بزنس کروں گا میں اکیڈمی اگر بناتا ہوں تو میں آپ لوگوں سے کیا لوں گا فی تو یہ فی جو ہوگی میرا ڈائریک سورس آف ریوینیو کا اس کے علاوہ میں کسی بھی طریقے سے پیسے کماؤں گا تو میرا وہ ڈائریک نہیں بلکہ انڈائریک ہے ڈاکٹر کی بات کریں اس کی بھی ڈائریک سورس آف فی ہے ہاں اگر میں کسی کمیشن ایجنٹ کی بات کرتا ہوں تو وہ جو پیسے کماتا ہے وہ کیسے کماتا ہے کوئی بھی چیز بیچے گا تو اسے ریٹرن میں کیا ملے گی کمیشن تو اس کمیشن ایجنٹ کی جو ڈائریک سورس آف ریوینیو ہے وہ کمیشن ہے اس کے علاوہ وہ کہیں سے بھی پیسے لے گا تو وہ ڈائریک سورس نہیں بلکہ اس کی انڈائریک ہے اب ہم بات کریں ٹریڈ ٹریڈ میں میں نے آپ کو بتایا تھا بزنس لینگویج کے اندر جو آپ کی ریوینیو ہوتی ہے وہ سیلز کے ذریعے ہوتی ہے سیل پرسیڈز آف گوٹس تو اس کا مطلب اگر میری نیچر آف بزنس ٹریڈ ہے تو پھر میرا ڈائریک سورس آف ریوینیو کیا ہے وہ کیا ہوگی جناب علی سیل اس کے علاوہ جو بھی بات ہوگی وہ میری کیا ہوگی ٹھیک ہے تو یہ جو میری بات ہے یہ پھر میرے لیے ڈائریکٹ ہو جائے گی اور اس کے علاوہ میں کوئی بھی انکم کسی بھی طریقے سے جنریٹ کروں گا تو وہ ساری سورس میرے پاس کیا ہو جائے گی جی انڈائریکٹ سورس آف ریوینیو ہوگا یہ آپ کو بات ذہن میں رکھنی ہے اچھا جی اب ایکسپینس کی بات کیے میں نے کہا تھا جو ابھی آپ کی کاس ایکسپائیڈ ہوتی ہے یا انکرڈ ہوتی ہے کسی بھی پرٹیکلر ریوینیو کو جنریٹ کرنے کے لیے وہ مارا ایکسپینس ہوتا ہے میں نے کہا تھا نا کاسٹ سورس یوز اپ ٹو جنریٹ در ریوینیو وہ ایکسپینس ہوتا ہے ایسی ہی ایکسپینس بھی دو قسم کی ہیں ڈائریکٹ بھی ہیں اور انڈائریکٹ بھی ڈائریکٹ ایکسپینس کیا ہوتے ہیں وہ تمام ایکسپینس جو کنیکٹ ویڈ پرچیز اور منفیکچرنگ آف گوڈز ہیں جو چیزوں کی تیاری سے لے کے خام مال کی خام مال سے لے کے تیاری تک کے جو خرچے ہوتے ہیں وہ ڈائریکٹ ہیں انڈائریکٹ جو ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں انڈائریکٹ اچھا یہ تو بات ہو گئی اب پروفٹ جب بھی آپ نے کلکولیٹ کرنا ہے تو وہ ہمیشہ ڈیفرنس ہوتا ہے ریوینیو اور ایکسپینس کا یہ بات بھی آپ نے ذہن میں رکھ رہی ہیں اچھا اب سٹیپ بے سٹیپ ہم ڈسکیشن کرتے ہیں سب سے پہلے ٹریڈنگ کاؤنٹ ٹریڈنگ کاؤنٹ is always prepared to know about the gross results بڑی important بات ہے gross results آنے تو اس کا مطلب ہے یہاں جو بھی profit ہوگا وہ gross ہوگا ٹھیک ہے جی اچھا اب یہ بھی ڈیفرنس ہوگا revenue اور expense سوال پیدا ہوتا ہے revenue تو دو قسم کی ہے ڈائریکٹ بھی اور انڈائریکٹ تو یہاں کون سے آئیں گے صرف اور صرف direct revenue اور یہاں expense بھی کون سے آئیں گے direct expense ٹھیک ہوگیا بٹا جی یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے اچھا اب ٹریڈنگ کاؤنٹ کیسے بناتے ہیں تو یہ میں نے کچھ nature define کی ہیں یہ آپ نے یاد کرنا ہے کہ یہ particular items ایسی ہیں جو ٹریڈنگ میں آتی ہیں یعنی کہ یہ direct expense ہیں اور یہ income ہے direct sale کے نام سے ٹھیک ہے یہ format بٹا آپ نے یاد رکھنا ہے اگر آپ کی income side پڑی ہے تو جو difference آئے گا وہ gross profit کے نام سے آئے گا اور اگر آپ کی expense side پڑی ہے تو پھر جو difference آئے گا وہ gross loss کے نام سے آئے گا تو یہ بٹا next lecture میں ہم questions کی طرف جائیں گے تو بٹا آپ یہ کر لیجے گا لازمی کیار کر لیجے گا further question ہے تو you may ask thank you so much کیا رہا کم سے طرف ہے موسیقی